اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سے خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کسی کے بھی وائی فائی کو کس طرح سے ہیک کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میں چار سے پانچ مہینے سے کوئی بھی ویڈیوز جو ہے اپنے چینل سے اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں اور چار پانچ مہینے بعد جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کا کنٹینٹ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ وائی فائی کو کس طرح سے ہیک کیا جا سکتا ہے تو اس کو میں نے ضروری سمجھا اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ٹرک شیئر کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ جان سکیں گے کہ وائی فائی کو ہیک کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور اگر نہ کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ کیا جا سکتا ہے تو بھئی سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر وائی فائی ہیک کرنا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے ایک عدد سمارٹ فون جس میں وائی فائی جو ہے اکثر سمارٹ فون میار ہوتا ہے یہ وائی فائی ہے کیا فانتو کی بکواس تو آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا میرے بھائیوں کے ایک عدد موبائل فون ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے کسی بھی پرسن کا وائی فائی آنا چاہیے یعنی کہ میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس کسی کا وائفائی سکھنا لا رہا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایک سطح میں کنیکٹڈ ہوں باقی دو تین اور آ رہے ہیں تو ان کو کسی کا حکرہ جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانے ہیں تو بھئی سب سے پہلے جو اس کی پوسیبلیٹیز ہیں وہ اس صورت میں کہ ویڈیو ہماری ہوئی تقریباً ایک منٹ اور پندرہ سیکنڈ تو بھئی وائفائی ایک کرنا ہے آپ کو تو دو کنڈیشنز میں ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ ایسی کوئی پوسیبلیٹی نہیں ہے نمبر ون یہ ہے کہ جس کا بھی آپ کو وائفائی ایک کرنا ہو سب سے پہلے جس کا بھی کہ آپ کو وائفائی ایک کرنا ہے یعنی کہ اس کی راوٹر یعنی کہ وائفائی کی ڈیوائس کہہ لیں اس کا راوٹر جو آپ کے پاس ہونا چاہیے یا پھر آپ کی اس تک رسائی ہونا چاہیے رسائی کا مطلب یہ کہ آپ اس تک ایکسس کر پائیں یعنی کہ اس کی راوٹر تک پہنچ پائیں سمجھ گئے امید ہے نمبر ون یہ ہو گیا اور نمبر ٹو یہ یہ بھائی بیسری ہو لے نمبر ٹو یہ کہ میرے بھائیوں اس نے جو وائفائی کا جو پاسورڈ لگایا ہے جس کو آپ حک کرنا چاہ رہے ہیں اس نے وہی پاسورڈ لگایا ہے وہاں جو کہ راوٹر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ راوٹر کے بیک سائیڈ پہ اس ٹیگر چپکا ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے سیل لگی ہو تھی بھائی پاسورڈ ہو تو یہ تو نورمل سی بات ہے سبھی پہ پتہ ہے کہ بھائی پاسورڈ ہوگا تو فالتک بھائی تو بھائی اس کے علاوہ جو آپ کسی اور کنڈیشن سے کسی کا وائفائی حک کر بھی نہیں سکتے سمجھ گئے میرے بھائی اب آپ بولو گیا یہ کیا چہ چپاٹے لگانا ہے یہ اتنی لمبی ویڈیو کیوں دکھا ہے اور اسی بیائی سے دل چارت ہے آپ لوگوں نے کمنٹ آ رہے تھے کہ ویڈیو نہیں ڈال لے ویڈیو نہیں ڈال لے تو میں نے سوچے ڈال دوں تو بھائی وائفائی حک کرنا جو آسان بات نہیں ہے وائفائی حک کرنا جو آپ کے بس میں نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے اپنا ٹائم ویس نہ کریں بڑا ہے مہربانی گھر میں بیٹھیں یا پھر جو اپنا ڈیٹا پیکج کرا لیں وائفائی حک اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھائی اصلی حکر ہو وہ کر سکتا ہے اور وہ بھی ایسے نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی اب ادھر بیٹھا بھائی کسی کا بھی سکنل آ رہا ہے اور وہ اس کو ہک کر لے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہینڈز کلو چاہیے ہوتا ہے یا تو کسی اور موبیل میں کنیکٹیڈ ہو تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے وائفائی کو ہک کرنا ادھر وائز کچھ نہ کچھ کنڈیشنز لازمی ہونا چاہیے ایسے کوئی بھی نہیں ہک کر سکتا کسی کے بھی وائفائی کو تو بھائی اگر ویڈیو اچھی لے گی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اپنا ٹائم ویس نہ کیجئے کہ یوٹیپ پہ سرچ کر رہے ہیں مار دھار کے بھائی ہاؤ ٹو ہیک وائفائی اللہ حافظ